موسیقی پنجاب کے مختلف شہروں لاہور شیخ اپورا فیصل آباد گجرہ والا گجرات سیالکورٹ چیچا وطنی حویلی لکھا میں صبح کے وقت دھند کے باعث حد نگاہ انتہائی کم رہی موٹروے ایم تھری پر شدید دھند کے باعث حد نگاہ صفر ہو گئی صبح کے وقت موٹروے ایم ٹو سیال بورٹ سے لاہور تک ٹرافک کے لئے بند کر دی گئی موٹروے کو لاہور سے پنڈی بھٹیاں تک بھی بند کر دیا گیا ٹرافک کو جی ٹی روڈ کے طرف موڑ دیا گیا نیشنل ہائیوے پر شدید دھند کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا رہا دوسری جانب دھند کم ہونے پر موٹروے کو ٹرافک کے لئے کھول دیا گیا ہے موٹروے ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق شہری موٹروے پر غیر ضروری سفر سے گریز کریں موٹروے پر سفر کے دوران فوگ لائٹس اور وائپر کا استعمال کیا جائے شدید دھند کے باعث لاہور ائرپورٹ پر فلائٹ شیڈول متاثر ہونے سے متعدد پروازے بھی منسوخ کر دی گئی جس سے مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کراچی میں منگل اور بودھ کی درمیان شب بلدیا ٹاؤن میں مقابلے کے دوران ہلاک ہونے والے تینوں دہشتگردوں کی شناخت ہو گئی زرائے کے مطابق ہلاک دہشتگردوں میں مولوی عبدالکریم سواتی ارف مفتی بھی شامل تھا دیگر کی شناخت محمد یوسف، ارف نومان برمی، محمد احمد، ارف مولوی عبداللہ برمی شامل ہیں خلاق ملزمان دہشتگردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوویس تھے اور دہشتگردی کی بڑی منصوبہ بندی کر رہے تھے زرائے کے مطابق خلاق دہشتگردوں کا تعلق قلدم تنظیم کے استاد اسلم گروپ سے ہے دوسرے جانب سیٹیڈی نے سہراب گوچ میں کارروائی کرتے ہوئے قلدم تنظیم کے لیے بھتا جمع کرنے والا ملزم کی رفتار کر لیا ملزم محمد اسماعیل، حاصل شدر رکوم، قلدم تحریک داربان کے سربراہ خالد خوراستانی کو بزرستان کے ذریعے افغانستان بھیستا تھا ایس ایس بی، سیٹیڈی کے مطابق ملزم لانڈھی، منگوپیر، گلچن ممار، قائد آبا کیماری اور بلدیا کے علاقے سے بھتا وصول کر رہا تھا ملزم کے قبضے سے اسلحہ، مذہبی نٹریچر اور بھتا خوری کے لیے استعمال ہونے والے فلاحی تنظیم کے لیٹر ہیڈ بھی برامت ہو گئی بلوچستان میں حکومتی بہران شدت اختیار کر گیا بلوچستان اسی ایم لی کے راکین کی جانب سے وزیر اعلیٰ نواب سناولہ ظاہری کے خلاف تحریک ادم اعتماد جمع کروائے جانے کے بعد وزیر داخلہ بلوچستان سرفراز بکٹی نے اپنا استیفہ وزیر اعلیٰ کو بھیجوا دیا وزیر فشری سرفراز جوبکی نے بھی استیفہ بھیجوا دیا جبکہ وزیر اعلیٰ نے اپنے موہنے خصوصی امان اللہ کو بھی برطرف کر دیا ہے تحریک ادم اعتماد رکھنے اسیم لی عبدالکردوس بزنجو اور سید آقا رضا کی جانب سے جمع کرائے گئی جس پر چودہ راکین اسیم لی کے دستخط ہے وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب سناولہ ظاہری کا تعلق مسلم نکلون سے ہے اور ان سے قبل نیشنل پارٹی سے تعلق رکھنے والے عبدالمالک بلوچ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے عدے پر فائز تھے دوسری طرف نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر وفاقی وزیر برائے میری ٹائم اپیئرز اور سینیٹر میر حاصل بزنجو نے کہا کہ نیشنل پارٹی کسی صورت وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک کا حصہ نہیں بنے گی سناولہ ظاہری نے کوئی ایسا اقدام نہیں کیا جن پر ان کے خلاف ادم اعتماد کریں وزیر اعلیٰ بلوچستان کو عدے سے ہٹانے کے لیے کل 33 ووٹ درکار ہوں گے اعتصاب عدالت میں محکمہ اطلاع سن نے میگا کرپشن کیس کی سمات ہوئی عدالت میں قدشتہ روز گرفتار ہونے والے ملزمان یوسف کابرو اور انام اکبر کو پیش کیا گیا عدالت میں نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا کہ ملزمان کو سپریم کورٹ سے زمانتیں مسترد ہونے کے بعد گرفتار کیا گیا ملزمان نے محکمہ اطلاع میں دو دو عرب روپے کی کرپشن کی جس پر عدالت نے گرفتار ملزمان یوسف کابرو اور انام اکبر کو جیل بھیجنے کا حکم دیا ملزم انام اکبر کے وکیل کی جانب سے میڈیکل کی درخواست دائر کی گئے درخواست میں بتایا گیا کہ ملزم بیمار ہیں اور ملزم کو طبی سہوریات پرہم کی جائے عدالت نے کیس کی مزید سمات نو جنوری تک ملتوی کر دی برطانوی نشراتی ادارے کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیر دفاع خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ بینالخوامی سطح پر کئی تنظیموں پر پابندی آیت کی گئی ہے پاکستان بھی سوچ سمجھ کر اقدامات کر رہا ہے ایسا نہیں ہے ہم بددو کے لے کر اپنے ہی ملک پر چڑھ دوڑیں گے موجودہ پاکستان ضرب عزد کے بعد کا پاکستان ہے اب وہ وقت گزر گیا ہم نپے تلے اور سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے ہم نے پاکستان کی سرزمین کو پاک کرنا ہے پاکستان کا مستقبل محفوظ بنانا چاہتے ہیں تاکہ آئندہ دہشتگرد کسی سکول میں بچوں کو گولیاں نہ مار سکیں خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ امریکہ اور پاکستان ایک دوسرے کا کیا بگاڑ سکتے ہیں امریکہ نے پاکستان کو کتنی امداد دی امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم کے ٹویٹ نکتائے انتہا ہیں امریکہ ہم سے صداد دہشتگردی سیکھنے کی بجائے دشنام ترازی کر رہا ہے پاکستان اور امریکہ میں اسٹریٹیجک ڈائلاؤگ اب بھی موطل ہے حکومت، عوام اور فوج کو منفی اور تھمکی کی زبان پر سخت تحفظات ہیں پاک امریکہ تعلق اب دوستی اور دشمنی کے پیرائے سے نکل چکا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے امریکہ پر واضح کر دیا ہے کہ وہ افغانستان میں ناکامی پر الزام تراشی نہ کرے ہم ایک خود مختار جوہری طاقت ہیں ہمیں ڈیڈ لائنز نہیں دی جا سکتی امریکہ بجائے ڈوم اور کہنے اور نوٹسز کے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرے پاکستان میں دہشتگردوں کی خفیہ پناہ گاہیں نہیں ہیں دہشتگردوں کی باقیات کو رد الفساد کے تحت ختم کیا جا رہا ہے پاکستان کی معیشت میں بتدریج وہ طاقت آگئی ہے ہم اپنی افواج کو سپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہیں امداد روکر پاکستان پر اپنی مرضی مسلط کرنا اب ممکن نہیں رہا انہوں نے وزید کہا کہ امریکہ افغانستان میں امن چاہتا ہے تو معابنت کے لئے تیار ہیں افغانستان کی جنگ پاکستان کی زمین پر نہیں لڑی جائے گی ہم افغانستان کی ذمہ داری نہیں اٹھائیں گے بھارت پاکستان کے خلاف افغان سرزمین استعمال کر رہا ہے افغانستان کا فرض ہے کہ وہ بھی ہماری خود مختاری کا احترام کرے پاک پتر میں بابا فرید پل منچن آباد روڈ پر دھن کے باعث مسافر وین ٹرولر سے ٹکرا گئی حادثے میں تین مسافر جامحق جبکہ پندرہ شدید زخمی ہو گئے ریسکیو ٹیموں نے زخمیوں کو ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کیا جہاں دو افراد کی حالت تشویشناک ہے پنی بھٹیاں میں موٹروے زیرو پوائنٹ پر شدید دھن کے باعث متعدد گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں حادثے میں انسپیکٹر سمیت تین افراد جامحق جبکہ متعدد زخمی ہو گئے حادثے کے بعد امدادی ٹیمیں موقع پر پہنچ گئیں اور زخمیوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال منتقل کیا گیا میاں والی میں مسافر کوس نے موٹر سائیکل کو ٹکر مارتی حادثے میں موٹر سائیکل سوار دو افراد جامحق ہو گئے رینالہ خرد میں کوبی شہرہ پر کسان والا کے قریب ٹرک بس سے ٹکرا گیا حادثے میں گیارہ مسافر زخمی ہو گئے جنہیں ہسپتال منتقل کیا گیا رینالہ خرد میں ہی پیش آنے والے دوسرے حادثے میں نیشنل ہائیوے پر شدید ان کے باعث کنٹینر ٹینکر سے ٹکرا گیا حادثے میں کنٹینر کے ڈرائیور سمیت تین افراد زخمی ہو گئے اسلام آباد کے حصے صاحب عدالت میں شریف فاملی کے خلاف نئے بریفرنسز کی سماد جج محمد بشیر نے کی سابق وزریعظم نواز شریف ان کی صاحبزادی مریم نواز اور دامات کیپٹل اٹائر صف در عدالت میں پیش ہو گئے اس دقاسہ کے گواہ کمیشنر ان لینڈ ریبنیو محمد تسلیم کا بیاد قلمن کیا گیا گواہ کے مطابق نیب کو نواز شریف حسن و حسین نواز سے متعلق ریکارڈ دیا تھا تفتیشی افسر کو نہیں بتایا کہ مجھے فضا بطول نے پیش ہونے کا کہا فضا بطول نے میرے سامنے ریکارڈ کی تصدیق نہیں کی فضا بطول کا حال ان لینڈ ریبنیو کے عہدے پر تائینات ہے گواہ تسلیم خان جاتے ہوئے نواز شریف سے ہاتھ ملا کر گیا ایون کیلڈ ریفرنس میں اس دقاسہ کے گواہ اسسسٹنٹ ڈریکٹر نیب زاور منظور کا بیان قلمن کیا گیا گواہ کے مطابق لرک محمد رشید کی جانب سے فائل میں جمع کر آئے گیا ریکارڈ سین نہیں تھا صدرہ منظور نے پیش ہو کر ہدیبیا پیپر ملس کا سارانہ اوجٹ پریکوٹ فراہم کیا نواز شریف کے وقیل خواہ جہاریس و مریل نواز کے وقیل امجد ترویز نے گواہ کے بیان پر جیرہ مکمل کی عدالت میں آئندہ سماعت پر مزید شہے گواہان کو طلب کرتے ہوئے سماعت نو جنوری تک ملتوی کر دی وزیراعظم شاہید خاکان عباسی کی زیرے صدارت ہونے والا قومی اسلامتی کمیٹی کا اجلاس تین گھنٹے جاری رہا درائے کے مطابق کمیٹی نے امریکی صدر کا ٹویٹ حقائق کے منافع قرار دے دیا اجلاس میں کہا گیا کہ عالمی برادری پاکستان کی قربانیوں کا اطراف کرے پاکستان نے دہشتگردی کے خلاف ستر ہزار جانے قربان کی پاکستان کی قربانیوں کا اطراف نہ کرنا سرہ سر زیادتی ہے شرکہ نے کہا کہ پاکستان کو دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ایک خرب بیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا امریکہ اپنی ناکامیوں کا ملبا پاکستان پر نہ ڈالے پاکستان نے ہر قسم کی دہشتگردی کے خلاف بلا تفریق کاروائیاں کی امریکی صدر کا بیان قابل تشفیش ہے قومی سلامتی کمیٹری کے اجلاس میں کہا گیا کہ پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے چھائے ہزار افسران اور اہلکار شہید ہوئے عالمی برادری کو ان کوششوں کا اطراف کرنا چاہیے ملک بر میں سردی کلاج برقرار ہے شمالی علاقہ جات میں خون جمع دینے کی حد تک موسم سرد ہو گیا ہے اس طور میں پارہ منفی نو، گوپس، اسکردو اور کوئٹہ میں منفی آٹھ تک گر گیا جبکہ لاہور سمیت پنجاب کے بیشتر میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں رہے پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھند پڑھنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے مہکمہ موسمیات نے آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران مالاکن، ہزارہ، مردان، راولپنڈی، فاتہ، اسلام آباد، گلگت، بلدستان اور کشمیر میں چند مقامات پر گرچ، چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برفاری کی پیشگوئی بھی کر دی گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہا جبکہ سب سے زیادہ سردی اس طور میں منفی نو، گوپس، اسکردو، کوئٹا میں منفی آٹھ، گلگت، ہنزہ اور طلاق میں منفی ساتھ، بگروڈ، زیارت اور کالام میں منفی چھے ڈگری سینڈی گریڈ ریکارڈ کی گئی موسیقی